بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صافی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات سمارٹ لوگ ڈاؤن کے سیکنڈ فیس کا کل لاسٹ دن ہے اور کل یہ مدت ایکسپائر ہوگا اور کل فیوچر کا جو پلان ہے جو ڈیسیشن بلوستان گورنمنٹ لے گی وہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے خصوصاً میں فوکس رکھوں گا گزشتہ پندرہ میں سے آج پندرہ جون تک اس ایک مہینے میں جو موسلی اس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا ہی پیریڈ ہے اس میں بلوستان گورنمنٹ نے کیا میجرز دیئے عوام کے تعاون کا جو پرسنٹیج ہے تناسب ہے وہ کتنا رہا کیسز کتنے سامنے آئے اور کرونا سے لوگ کتنے متاثر ہوئے کتنے ہموات واقع ہوئے اس سے ایک مہینے میں خصوصاً بلوستان گورنمنٹ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کرنے کے بعد بہت سارے سیکٹر ہم نے ریلیکس کیے مارکیٹ ہم نے کھول دیئے سب سے پہلے بلوستان گورنمنٹ نے شاپنگ مارز بھی کھولے تھے اور اسی پیریڈ کے آخر میں تقریباً پپلک ٹرانسپورٹ کھولے کی بھی اجازت دے دی گئی اور ریسٹرانٹس میں ٹیک آئے سرویس تو پہلے ہی جاری تھی لیکن وہاں پر ڈائننگ کا بھی ایک ڈیسیشن لیا گیا کہ ڈائننگ کی اجازت دی جائے گی لیکن فوری طور پہ جب ہم نے دیکھا لوگوں کے وہاں پر بیڑ کٹا ہوا اور ایس او پیز پہ عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو کرونا کے اس پہلاو کے خطشے کے پیش نظر وہ جو نوٹفکیشن ہے اس کو فوری طور پہ وڈرا کر لیا گیا اسی پیریڈ میں تین لیبارٹریز مزید ہم نے اسٹیبلش کیے جس میں ایک خوزدار میں اسٹیبلش ہوا اور ڈیویجنل ایڈ پارٹرز میں اگلے ڈیٹ سے دو مامے انشاءاللہ سب میں ایک ایک لیبارٹریز اسٹیبلش ہوگا صرف ایچ آر کا ایشو ہے جو آڑے آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات توڑے فیس کرنا پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اسی مدت میں جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ٹیلی میڈیسن کا جو ہے بی ایچ یوز میں چار بی ایچ یوز میں بلوشتان کے ٹیلی میڈیسن کی فیسٹی بھی شروع کی گئی پچاس میلین سے اور اگلے بجٹ میں چار سو میلین مزید ہمیں لوکیٹ کر رہے ہیں دور دراز ایریاز کے لوگوں کو ٹیلی میڈیسن کی سہولت دینے ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کو ڈائیگنوز ہوگا یہ بہت بڑی ایک فیسٹی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا پبلک کو اور اسی پیریڈ میں پلازمہ تراپی کا بھی آغاز کیا بلوشتان گورنمنٹ نے اور پہلی آر بی سی ہے پورے پاکستان میں جس نے پلازمہ تراپی کا آغاز کیا اس سے ایک مہینے میں ٹوٹل جو ہمارے کیسز ہیں بلوشتان میں آٹھ ہزار ایک سو ستتر اس کا ستر فیصد جو کیسز ہیں وہ اسی ایک مہینے میں وہ سامنے آئے دو ہفتے قبل یعنی جون سے قبل جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے تھے کرونا کے وہ سات سو سے کم تر ایک ایوریج تھا وہ بعد میں فوری طور پر بڑھ کے سولہ سو سے زائد کیسز سامنے آئے دو ازار نوے کیسز بھی سامنے آئے اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دو تین دن سے ہیوریج ہمارے جو کیسز کا ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے کل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے سات سو ٹوینجہ اس میں ایک سو انچاس کیسز پوزیٹیو ہے جو بنتے ہیں اکیس پرسنٹ پرسوں جو کیسز سامنے آئے تھے وہ بنتے ہیں بائیس پرسنٹ کل ایوریج جو ہمارا ہے جو پہلے تیرہ پرسنٹ تھا وہ بڑھتے بڑھتے تیس باتیس پرسنٹ تک چلا گیا وہ بھی جو ہے اس میں بڑی ڈکلائن سامنے آئی ہے ابھی ایوریج جو ہمارا خوشی کی بات ہے اور ڈبلی ایچ او بی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ار دو ہفتے بعد دو ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کیا جائے ہم نے چونکہ دو ہفتے تو بہت کم ہیں ہم نے تو دو منس لاکڈاؤن کیا آوائل میں تو لوگ کرونا کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے تھے یا اس کو سازش کہتے تھے یا جھوٹ کہتے تھے اب جا کے لوگوں نے ریالائز کرنا شروع کیا ہے اور اس کی ریالائزیشن کبھی ایمپیکٹ آپ کے کیسز پہ پڑھتا ہوا سامنے آ رہا ہے یعنی جو بلوشتان میں ٹوٹل کیسز تھے اس کا چوراسی پرسنٹ وہ کوئٹا کے شہری پہ مشتمل تھا اب یہ تناسب کوئٹا میں کم ہو کے ایٹی پرسنٹ پہ آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئٹا میں ایک ریالائزیشن موجود ہے اور لوگ بہت زیادہ نا سہی لیکن بہتری ہے ایس اوپیس فالو کرنے میں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے آساد عمر صاحب نکل جو ٹراجیکٹری فیچورسٹک جو انہوں نے ایک پریڈیکشن اور ایک تخمینہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے تحت اینڈ آف دی جولائی تک کوئی دس سے بارہ لاکھ کیسز پورے ملک میں سامنے آ سکتے ہیں تو اس زمین میں میں فوکس رہوں گا اس اویلیبل ڈیٹا کو بیس بناتے ہوئے کہ جو ہمارے آت میں ہیں اور جس کو میں ریپورٹ کرتا رہا ہوں دیکھیں ہماری جو کل ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے وہ بارہ سو سے زائد ہے ہم نے بارہ سو ساٹھ ٹیسٹ بھی کی ہیں آزار بھی کی ہیں کیارہ سو ایوریج بھی ہمارا آزار ہے تقریباً کیونکہ اس میں ریپیٹ کیسز وہ ہم پبلک نہیں کرتے صرف وہ کیسز ہم ریپورٹ کرتے ہیں جو فرس ٹائم کوئی پیشنٹ جب جاتا ہے اس کا سیپل لیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ ہم جو ایک ایوریج سامنے آ رہے ہیں ویکلی ایوریج کا میں بات کر رہا ہوں میکس وہ ہے دو ہزار کوئی پوزیٹیو پیشنٹ پر ویک اینڈ آف تی جولائی تک یعنی اگلے چھ ہفتوں میں یہ بارہ ہزار کیسز تک پہن سکتی ہے آج ہمارے جو کیسز ہیں وہ آٹھ ہزار ایک سو ستتر ہیں یعنی کل ملا کے جولائی کے آخر تک بیس ہزار کیسز بلوشتان میں سامنے آ سکتے ہیں لیکن یہ کم بھی ہو سکتے ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے جو کمی سامنے آ رہی ہے اگر یہی ڈیکلائن سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر یہ بیس ہزار کیسز تک نہیں پہنچے گا تو یہ ایک ایوریج تخمینہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی بنیاد پہ جو ہم ٹیسٹ کنڈک کر رہے ہیں اور بیس ہزار ہو بھی سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا بہت ممکن ہے کم بھی ہو اور اسی کے ساتھ جو پچھلا ہفتہ ہمارا رہا ہے یعنی منڈے ٹو سنڈے ٹوٹل جو ہمارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ سولہ سو اکسٹھ یعنی آپ کا یہ ایک ایوریج سامنے آ رہا ہے اور اگر یہ ایوریج کم ہوتی ہے تو یقیناً پھر بیس ہزار تک ہم نہیں پہنچیں گے اس سے کم ہوں گے اسی طرح جو ریکوری ریٹ ہے وہ اوہرال ترٹی سکس پرسنٹ ہے اور ابھی تک جو ہے اٹائیس سو ساٹھ پیشنٹ جو ہے مکمل سے اتیاب ہو گئے ہیں اور پلازمہ تراپی سے اب تک ہم نے دس ڈونرز کے ہم نے انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں اپنے پلازمہ اور اس سے آٹھ پیشنٹ جو ہے وہ مکمل سے اتیاب ہو چکے ہیں چتی سو مزید کٹس ہم پلان کر رہے ہیں اس نیکس بجٹ میں اور چتی سو ڈونرز ہمیں فوری طور پر درکار ہوں گے اور ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کرونا سے شفایاب ہو گئے ہیں اب ان کا پلازمہ جو ہے وہ باعث شفا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہ ڈونیشن دیں پلازمہ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے سہتیاب ہو سکیں اسی طرح جو ہمیونٹی بوسٹنگ پیکیج ہے جس میں ہم ملٹائی وٹامن اور میڈیسن کا ایک پیکیج اب شروع کرنے لگے ہیں اس سے جو ہمارے پانچ ہزار سے زائد جو پیشنٹس اپنے اوم آئیسولیشنز میں ہیں ان کے گروں کی دیلیز پہ یہ پیکیجز ہم فرام کریں گے تو ان میڈیسن کی مدد سے وہاں پر مزید جو ریکوری ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور پلازمہ ترافی بھی ساتھ ہے تو یہ دو ایسے سٹریٹیجیز ہیں جو بلوستان گورنمنٹ نے اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طرح ڈیت کیسز چونکہ ہم دو طرح کے اب ریپورٹ کر رہے ہیں ایک وہ جو کرونا کے پیشنٹس جن کا سیمپل پازیٹیو آیا اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اس کو ہم کنفرم کیسز کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابق پچاسی پیشنٹس جو ہے اب تک وہ جانبک ہو چکے ہیں لیکن پروبیبل کیسز بھی اب ساتھ ملا رہے ہیں پروبیبل وہ ہیں کہ جو سیمپیمیٹک بنیاد پہ ان کے ہمواد واقع ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس نے ٹیسٹ کیا نہیں تھا تو ان سیمپیمز کی بنیاد پہ جو پروبیبل کیسز ہیں وہ ہیں ففٹی ایٹ جو کل ملا کے بنتے ہیں ایک سو تر تالیس اور یہ بنتے ہیں آلماسٹ ٹو پرسنٹ اور آل ایوریج کا اسی طرح جو وینٹیلیٹرز ہیں اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے کل وینٹیلیٹرز اب ایک سو تیس تک پہنچ گئے ہیں جن میں انویسیو نان انویسیو ڈسپوزیبل پورٹیبل یہ سارے وینٹیلیٹرز ملا کی ایک سو تیس بنتے ہیں اور پینتالیس اس میں پراپر وینٹیلیٹرز جو انویسیو وینٹیلیٹرز جس کو کہتے ہیں اس کی تعداد ہے ہمارے جو پیشنٹس ہیں اس کا صرف دو پرسنٹ وہ چور ہسپیٹلز میں زیرے علاج رہے ہیں باقی جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں وہ اوم آئیسولیشنز میں ہیں شیخزدہ ہسپیٹل میں ہمارے آج سکسٹی تری پیشنٹس وہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں اور ان میں چودہ کریٹیکل ہیں فاطمہ جناہ میں چسٹ ہسپیٹل میں پینتالیس پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں جن میں چار کریٹیکل ہیں بی ایم سی میں ٹوٹل نو پیشنٹس ہیں جن میں دو کریٹیکل ہیں اور سیول آسپیٹل میں اس وقت کوئی پیشنٹ نہیں جو ہمارے ساٹھ کارنٹائن سینٹر ہے جس میں چھہزار پانسو افراد کو اکوموڈیٹ کرنی کی سہولت موجود ہے وہاں صرف سترہ سو لوگ موجود ہیں باقی اوم کارنٹائنز میں بی ایم سی میں جو ہے ٹوٹل نو ہیں جن میں دو کریٹیکل ہیں وینٹی لیٹر پہ انویسیو وینٹی لیٹر پہ کوئی ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ کوئی پیشنٹ وہاں اس وقت موجود نہیں دوسرا ہم نے یہ ریپورٹ کرنا شروع کیا تھا کہ کرونا اور نان کرونا ٹوٹل اومواد جو بلوستان میں واقع ہو رہے ہیں اس کا ہم ڈیٹا کلیٹ کر رہے ہیں کمپائل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منت آف میں میں چار سو بیانوے ٹوٹل اومواد بلوستان میں واقع ہوئے تھے پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کمپیرٹیولی ہم نے دیکھیں گے کہ کوئیٹ آنے سے پہلے بلوستان میں کتنے اومواد واقع ہو رہے تھے اس کے بعد کتنے واقع ہو رہے ہیں تو اس طرح جنوری میں جب کوئیٹ بلکل یہاں نہیں آیا تھا تو دو سو نتیس ٹوٹل اومواد ریپورٹ ہوئے تھے بلوستان میں فیوری میں دو سو بیس اومواد واقع ہوئے تھے مارچ میں دو سو اکسٹ چونکہ مارچ میں پہلا جو کیس ہمارا سامنے آیا تھا وہ دس مارچ کو سامنے آیا تھا کوئیٹ کا مارچ میں بھی اتنے کیسز نہیں تھے اور وہ جو ہے امپورٹڈ کیسز تھے لوکل کیسز ابھی تک سامنے نہیں آیا تھے اینڈ آف دی مارچ میں کیسز جا کے کافی سامنے آنا شروع ہوئے اپریل میں جو ہے تین سو پندرہ اومواد واقع ہوئے ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ کوئیٹ کے اثرات کیسے نمودار ہونا شروع ہوئے اور کیسے افیکٹ کیا ہمارے جو لوگ ہیں خصوصا بزرگوں کو اور وہ لوگ جو پہلے ہی کچھ امراض میں وہ بیمار تھے ان لوگوں کو میں میں جو ہے چھ سو ست ست اموات واقع ہوئے اور دس جون تک جو ہے تین سو ستائیس افراد یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً تین سو پرسنٹ ایک اضافہ نظر آ رہا ہے اموات میں اور اس میں جو کرونا کے رپورٹڈ کیسز ہیں پرو بائی پیل اور کنفرم دونوں میں نے شیئر کیا اب مزید بھی آہ آثنٹک ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے اب وحو جیسے میں نے ذکر کیا وہ تو سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہر دو ہفتے بعد دو ہفتے کے لیے آپ لاگ ڈاؤن کریں اور سٹک لاگ ڈاؤن کریں اور ہم دو ماہ دو ماہ ہم لاگ ڈاؤن کر کے بھی ہم نے دیکھا دیکھیں جب تک یہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے فرد کی ذمہ داری کا فرد کی صحت کا فرد کی زندگی کا اگر ار ایک فرد ایس او پیس پر عمل درامت کرتا ہے تو پھر رسٹک لاگ ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ایون اگر بہت لوگ تعاون کرتے ہیں شاید سمارٹ لاگ ڈاؤن کا بھی ضرورت نہ پڑے لیکن سمارٹ لاگ ڈاؤن یا لاگ ڈاؤن کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کا کوئی اور تدبیر موجود نہیں اور ہمارے لوگ ہم نے سب نے نوٹس کیا ہوگا ہم فاتحہ میں جاتے ہیں بڑی بڑی سپیس ہیں وہاں پر لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں کارپٹ بچے ہوتے ہیں پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن لوگ جا کے کٹے ہو جاتے ہیں آگے ماسک ہم لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں آلانکہ ایسے فاتحہ میں بھی ہم گئے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے کوویڈ پیشنٹ اور کوویڈ کی وجہ سے اس کا موت واقع ہوا سارے لوگوں کو پتا ہے لوائیکنگ کو پتا ہے جو فاتحہ کے لیے آئے ہیں ان کو بھی پتا ہے پھر بھی سوپیس کا خیال نہیں رکھتے اگر ماسک لگایا ہے لیکن وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے اور جہاں میں جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ پیچھے اتنی جگہ خالی ہے آپ کیوں ادھر نہیں بیٹھتے تو یہ ایک مزاج ہے ہمارے لوگوں کا میں نے کھل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ آپ سخت سے سخترین لاغ ڈاؤن کریں آپ کرفیو لگا دیں زیادہ زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے گھروں میں مقید کریں گے پابند کریں گے مولوں میں چلیں آپ آنے نہیں دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے میمان خانے تو ماشاءاللہ وہ کلے رہیں گے جس کو ہم بیٹک کہتے ہیں ہمارے بیٹکوں میں امسائے آس پاس کے لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں جا کر بیٹھیں گے اور وہاں کرونا ٹرانسمنٹ ہو رہا ہوگا وہ کرونا گھروں میں جا کر ٹرانسمنٹ کریں گے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایسو پیس پہ عمل درامت کیا جائے اپنی ذمہ داری محسوس کی جائے اور اس ذمہ داری کے تحت جو زندگی کا ایک سلسلہ ہے اس کو بھی روان دمان رکھا جائے مزید ہم نے تو منڈیٹری ماسک ابھی ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور ایک ریسنٹ نوٹفیکیشن ہم نے ایشو کیا کہ جتنے بھی سرکاری دفاتے رہیں ان میں سرکاری عملہ اور باہر کی لوگ کوئی بھی بغیر ماسک پہنے وہ انٹر نہیں ہو سکتا تمام آفیسز میں ہم نے سنیٹائزر کی سہولت فرام کر دی ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو ایسو پیس میں عمل درامت نہیں کرتے تو پھر قانون عرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے تحت گزشتہ چار دنوں میں صرف ہم نے تین سو ستتر افراد اریسٹ کیے ہیں اور کل اریسٹ ہمارے بنتے ہیں چپیس ہزار سات سو لوگ اسی طرح وہ لوگ جن کو اریسٹ کرنے کے بعد وارننگ دے کر ریلیس کیا گیا تین سو بیاسی افراد چار دنوں میں ہم نے وہ اریسٹ کیے بعد ازنا ریلیس کیے اور کل بنتے ہیں سولہ ہزار نو سو اکانوے افراد فرام میڈ مارچ ٹو اپ ڈیٹ اسی طرح سات افراد کے خلاف ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کیے ہیں گزشتہ چار دنوں میں اور ٹوٹل آٹ سو ایک افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں اکتیس شاپس گزشتہ چار دن میں سیل ہوئے ہیں اور ٹوٹل گیارہ سو نینانوے شاپس اب تک سیل کیے جا چکے ہیں اسی طرح ٹڈی دل ایک اور بہت بڑا ایشو ہے تقریباً بلوشتان کے بتیس ڈی سکس میں اس کی ایجسٹنس موجود ہے اور ان کے خلاف بلوشتان گورنمنٹ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پی ڈی ای میں سپریز ہم کر رہے ہیں اس میں بہت ایریاز میں کمی آئی ہے کچھ ایریاز میں پاک آرمی کے تعاون سے جو ایریل سپری ہے وہ بھی شروع ہے اور مزید ہم نے گزارش کیا انڈی ای میں سے کہ ایریل سپری کے لیے جو جو ایلیکپٹرز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے کیونکہ کل چیاسٹھ ڈسٹرکس پاکستان میں متاثر ہیں تھڑی دل سے اور اس میں صرف بتیس ڈسٹرکس جو ہے آلموس یعنی فیفٹی پرسنٹ وہ بلوشتان میں اور ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ باقی صوبے اپنا انرجی اپنے وسائل تڑی دل تلف کرنے یا روکتام پر خرچ کرنے کے بجائے چونکہ گیٹوے بلوشتان ہے ایران کے رستے یہاں سنٹر ہو رہے ہیں تو اپنا انرجی یہاں لگا ہے اور انڈیا میں بھی بلوشتان کو فوکس کرے اور پانچ سے چے ایریل سپریے کے لیے ہمیں جو ہے نا الیکاپٹر درکار ہیں وہ اس حوالے سے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں بلوشتان کے وہ لوگ جو گلف میں یا دیگر ممالک میں مقیم ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں خصوصاً گلف میں اس وقت ڈائی ازار سے زائد بلوشتان کے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے کہ ڈائریکٹ کوئٹا یا بلوشتان کے کسی ائرپورٹ پہ وہ لینڈ نہیں کر سکتے تو یہ نسی سی کی میٹنگ میں بھی ہم نے گزارش کی ہے پرامی نسی صاحب نے یقین دانی کر رہی ہے ہمیں امید ہے کہ بہت جلد کوئٹا کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خاصوصاً گلف کنٹریز کے اس کا جو ہے آغاز کر دیا جائے گا اسی ایک مہینے میں جیسے میں نے ذکر کیا ویٹ چونکہ ہمارا فوکس ہے کہ فوڈ شارٹریج کتھن انہیں ام نہ دیں اور اس حوالے سے اب تک چار لاکھ بیکس جو ہے وہ ہم نے پروکیور کر لی ہیں پرچیس کر لی ہیں اور مزید دس لاکھ بیکس پرچیس کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے انڈ افٹری جون تک انشاءاللہ یہ بھی ہم پرچیس کریں گے اور فوڈ شارٹریج اس وقت بلوستان میں کسی ایک کموڈیٹی کی بلکل بھی نہیں ہے جو پرائسز ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں بیلنسڈ ہیں اور وہ لوگ جو نے انہوں نے زخیرہ اندوزی کی کوشش کی وہاں پر ریڈ بھی ہوئے کافی لوگوں کو ہم نے ارس بھی کیے اور دکانوں میں راس دام کے نام سے ہمارا ایک ایپ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی شاپ میں جاتا ہے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی لسٹ ہے وہ آویزہ نہیں تو لوگ اس ایپ پہ اپنا کمپلینڈ درد کر سکتے اور اس کمپلینڈ کی بنیاد کو اس شاپ کے خلاف پھر کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے بہت شکریہ